لائف نیوز ویڈیو کے ذریعے آج آپ کو ناظرین یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اس انڈسٹری پہ اتنا زوال آیا کیسے یہ کام بلکل بند ہو چکا ہے کس طرح یہاں کے لوگ اب اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور کس طرح یہ کام کس نویت کا اب یہاں پہ ہو رہا ہے چال رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے ہی کوشش کریں گے کہ باری سٹوڈیو کا کام جو ہے وہ کس طرح سے بلکل اس ٹائم زیرو ہو چکا ہے انڈسٹری بند ہے اور آپ کو پتا ہے جیسے کہ اردو موویز کا زیادہ کام اب ہو رہا ہے پاکستان میں اور وہ ساری انڈسٹری کراچی میں ہیں اردو موویز کی اور پنجابی کام جو پاکستان لاہور میں اس سٹوڈیو میں ساتھ ہیور نیو شانور سٹوڈیو اور اس ٹائم ہم باری سٹوڈیو میں مجود ہیں کوشش کریں گے وہ بھی سٹوڈیو کی آپ کو فیڈبیک دیں لیکن جو باری سٹوڈیو میں ہمیں ایک این او سی کے ذریعے یہاں پہ ویڈیو بنانے دی جاری ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ بہت روک تھام ہے میڈیا کو جانے نہیں دیتے اور یہ وہ جگہ ہیں یہ وہ شاپس ہیں ناظرین کہ جہاں پہ آپ آج بھی کام ہو رہا ہے کہ چھوٹا موٹا یہاں پہ کوئی پرائیویٹ کام پروڈکشن کا ہوتا ہے کوئی جیسے کہ کوئی سانگ ریکارڈنگ ہے جیسے کوئی کوئی اور دوسری ڈرامے کی کوئی ریکارڈنگ ہے کوئی شاڈ ویڈیوز کی ریکارڈنگ ہے تو اس طرح کا چھوٹا موٹا کام یہاں پہ چل رہا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں باری سٹوڈیو میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ کلوٹس کی شاپ ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم کسی بائی سے بات کرنے کی کہ وہ ہمیں بتائیں اسلام علیکم بائی جن کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا سلیمان سلیمان آپ کتنے عرصے سے ادھر ہیں میں سے دو سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں تو سلیمان آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ جو یہ باری سٹوڈیو میں کتنے فیصد کام رہ گیا ہوئے یہاں بالکل ختم ہو گیا ہے یہاں تھوڑا بہت ہی چال رہا ہے کام تو بہت ختم ہو گیا ہے بس آئی چلائی ہے بس آگے سے ٹھیک ہی نہیں دنا کیا زیادہ سلیمان بھئی یہاں پہ کام ہو رہا ہے مطلب کہ کس قسم کی وہ بن رہی ہیں موویز پہ کام ہو رہا ہے گانوں پہ ہو رہا ہے یہاں کوئی شاڈ ویڈیو یا ڈراموں پہ یہ سٹریٹ ڈراموں کا کام ہوتا ہے یہاں پہ سٹریٹ ڈراموں کا چل رہا ہے ٹرننگ صحیح تو اسی حوالے سے یہ کسٹیوم وغیرہ آپ تیار کرتے ہیں جی انہوں پہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو مووی میکنگ کا کام تھا جو ہماری پنجابی فلم انڈسٹری تھی ایدھر ختم ہو گیا تھا تو وہ اتنے بڑے بڑے جو ہال ہیں بند پڑے ہیں بند وہ کمیشل ہوتی ہیں بس مشہوریوں کا کام ہوتا ہے اسلام علیکم سر تڑا کی نا جناب محمد جوید جویس صاحب تسی کتنے عرصت ہوئے تھے سر منہ تیئیس سالہ ہو گئے نا تھے تیئیس سالہ چھے جویس صاحب تسی کی کی ایتھے دیکھے آروج اینا اس انڈسٹری نو دے زوال کس طرح ہے ماشاءاللہ بڑا روز سی ایتھے پہلے ایتھے اندر نہیں کوئی آسکتا ہوں اینا ایتھے کام سی ایس ٹائم دنیا پکھی ماری ہے تھے کوئی کام نہیں رہ گیا جی کس طرح سر گزارہ کر رہے ہو کس طرح اپنا سارا گزر بسر ہو رہے ہیں سارے تھے انہیں بس دال لو نہیں ہے گا ہو رہے تھے کش نہیں ہے گا باہر روٹی کم آگے تھے کارچل جائے کس ایڈا میں مینہ مینہ کش ہوں دے ہی نہیں تھے آج تو ویس سال پہلے جی دوں ایتھے پنجابی فلمہ دا آروج سی جی بالکل تھے ایتھوں کس طرح دا تسی ہوتے تھے تھوڑا جا سانوں کو یاو یاد دہانیاں دسوں کے پرانے کس طرح ایتھے آروج سی سارو دو بڑا روز سی جیڑی چیز سی پائن زار دی بنانے ہو دوں ساڑی وی ویزار پہ دی بان دی سی تی ایس ٹائم جیڑی ہو ویزار دی ایس ٹائم پائن زار بنی ہے تھے کوئی خرچ دایا جے بہت کم خراب ہویا سٹوڈیو دا بہت لین گلت ہوئی ہے تھوڑا دی تسی انہا تجربہ ہے تھے گزارتا زندگی دا انہا وڈار سا گزارتا تاڑا تجربہ کی کہندہ ہے سر کے اے دے ہونوی ہے انجی سٹوڈیو ہوتے اپگریڈ ہو سکتا ہے اگر کوئی انویسٹر آن فلم بنانا لے آن تے یا کام اچھا ہو سکتا ہے سر ہو سکتا ہے لازمی کہ عوام یہ ہو جی آن دی کہ پہلی فلم بان دی پہلی فلم ہی چین اوڑا دیں دے نے تے کی رو ہو جانا ہے تھے تو یہ آپ سمیدار جی یعنی کہ اے چھوٹے انڈسٹریچ بھی سیاست وڑگی ہے تھے بھی سیاسی بیشتے اگلے نوں کسے نوں فیل کر دیں دے نے کسا نوں پاس جی سر جس ٹام پہلی دفعہ آن دے نے اوڈا حال ہی ہے کر دیں دے نے کہ دوبارہ دوسری شوڈنگ لی ہو دے کوئی ٹیمی پیسہ ہی نہیں ہوندہ ہو دے کوئی حال ہو کر دیں دے نے یعنی کہ کوئی پارٹی فلم بنانا دی یہ تے انہوں لوٹا لیتا جاندہ لیتا جاندہ ہو دا اے حال کر دیں کہ دوبارہ پجار ہو تے آن دا دوبارہ سیکل تے ہی جاندہ ہوئے تھو سیکل تک ہے بازی ہوگی نہیں تیتھو دے جڑے اونر سی ہونے اسٹم باری صاحب دے جڑے چال رہے ہیں سارے انہوں نے باری صاحب دے یا سٹوڈیو آلے بھی باری صاحب دے انہوں نے ان کوئی بچہ چلا رہے ہیں ہاں جی ہو دا خورا ہے گا ہے اوڈا نا کی ہے خوراں باری نہیں ہو دا ایک بیٹا ہے گا اوہ اسٹم کر رہے ہیں جڑے منجمنٹ چے لوگ نے چیز دیتے کوئی چیک ان بیلنس نہیں کر دے جو اے صاحب کے یار اے چیز بہتر کرو تاکہ ساڑے سٹوڈیو نو زیادہ زیادہ کام ملے زیادہ ترقی ہوئے انہوں نے سرک کرائے نہ گا ہے کہ کرائے ملنا چیز ہے پاہمے تسی پکھے مار جو کہہ رہے نہیں کہ سانو ساڑی پیمٹاں دے دو جڑا سی جگہ دا تاڑے کو کرائے لینا ہے اوہ ادروائز تسی کسنو لٹو یا جو مرضی کرو تاڑی سواب دی ہاں جی او ساڑا فیل ہے جو مرضی کری انہوں نے کہنے ہی تاڑے لوگ جو مرضی ہوئے پول ساتھی عام آن دی ہے تھے نہیں پول ساتھی انٹری بان سی بلکل پول ساتھ سر عام آن دی ہے کوئی دی آڑیاں لاندے تھے نکل جاندے یہ ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ لوٹ مار بن گیا ہے جگہ آج بھی عباد ہو سکتی اچھے طریقے اگر اچھی منجمنٹ آئے اچھے طریقے نا لوگ ہیں نو چلانتے ہیں بلکل صحیح ہو سکتے ہیں بلکل انشاءاللہ صحیح ہو سکتے ہیں اچھی ہیں نا سوچ ہوئے صفائی رکھنے بہترین ہے تو بندی ہونا اچھے بندی ہونا اچھا کام ہوئے ماشاءاللہ پورے پاکستانی چھے مشہور ہے سٹوڈیو بلکل اس طرح ہیں ہاں جی تھی کوئی پوچھ دستا نالا نہیں ہے گا نہیں تسی اپنے طرف تے بارش دا پہلا قطرہ بنو تسی گورنمنٹ نو کوئی اپنا میسیج دو کہ جی اے ساری غالبہ تسی جڑی دسی ہے اے تے ان تاڑے بچیاں داری زک جڑے ہیں اے تاڑا تے کوئی قصور نہیں ہے تسی دے محنت کر کے پیسے لے کے جاندے سی تے جڑے تکھے باز کر کے تاڑا کام روکیا ہے او نا دے بارے گورنمنٹ نو کو جی کہ اے تے کوئی چیک ان بیلنس کرن کوئی ایسا مینجمنٹ سے فلم ڈسٹریچ بنایا جائے کہ وہ کام اچھے طریقے نہ لگے بدے سار تسی جو مرضی کر لو اے تے کنٹرول نہیں ہو سکتا بھئی مانید اللہ اے تے کچھ نہیں ہے گا تسی جس طرح مرضی کر لو اے تے کنٹرول نہیں ہو سکتا کیونکہ جس طرح مالک اے کنٹرول کرے گا ہر چیز نو روکے گا صفائیاں رکھنے بے اتنی سٹوڑی دا حال رکھنے دیکھو نا ایور نور بھی ہے ایور نور ایکی صفائی ہے ماشاء اللہ بے اتنی سٹوڑیاں بھی ہو رہی ہیں ہر کام مہ رہے ہیں ایتھے کشنی ہو رہے ہیں ایتھے کشنی ہو رہے ہیں ایتھے کشنی ہو رہے ہیں نائی کشنی ہو گا بلکو ختم ہو گیا شاہ نور تے ختم ہو گیا ہے نا سوسائٹی بن گی جی جی ایتھے فلیٹ بن گیا ہے اے ہوئی ہے گا صرف ان سٹوڑی ہے نا ایتھا جدرائی صاحب مار گئے ہیں سب کچھ لیا گیا تھا انہوں نے آلی بارہاں چال رہی ہیں انہوں نے آلی بارہاں کئی کئی غریب انہوں نے پال دے سی ماشاء اللہ بڑے غریب ہیں ہمیتھ کار دے سی وہ پلے کار دے سی دیاں دیاں شادیاں کران دے سی ماشاء اللہ ان کشنی رہ گیا انہوں نے سیاب روٹی پتہیں کی میں پوری کہا لیں یہ ناظرین آپ نے سنی ایک درد بری کہانی تھی یہاں باری سٹوڈیو کے ورکرز کی کہ جو یہاں پہ اپنا گزر بسر اس کلوتز جو کاسٹیوم بنتے تھے ان کے ذریعے سے کرتے تھے اب انہوں نے جویس صاحب نے بڑی اچھی باتیں گئیں آپ نے سب سنی ہے کمنٹ شیکشن میں آپ بلکل ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح گورنمنٹ لیکن وہی ان کی بات اینڈ والی بہت اچھی تھی کہ جیسے آپ کے ملک میں اس ٹیم صورتحال بنی ہوئی ہے کسی کو نہیں پتا چل رہا کون کدھر ہے کون کہاں ہے اسی طرح اس باری سٹوڈیو کی بھی اس ٹیم انہوں نے صورتحال ایک نقشہ بتایا ہمیں کہ یہاں پہ بھئی مانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا تو حاضر گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ بہترین ایک منیجمنٹ بنانے کی کوشش کی جائے سٹوڈیو منیجمنٹ ہماری فلم انڈسٹری کی منیجمنٹ کو بہتر کیا جائے تاکہ یہ کام اور بہتر طریقے سے آگے چل سکے مزید ہم آگے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ کام یہاں پہ چلتا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شیریش اور آپ کا سیم شیریش اچھا شیریش ون شیریش ٹو اچھا مجھے یہ بتائیں ہم ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں کہ جو ہمارا یہ سٹوڈیو ہے باری سٹوڈیو کہ جو ہماری انڈسٹری ایک دم سے بیٹھ گئی ہے فلم انڈسٹری اور کام بہت زیرو ہو گیا ہے کہ یہاں پہ بھی اتنا کام نہیں ہے چھوٹا موٹا پرائیویٹ کام ہے پرائیویٹ بھی میں کہہ رہی بہت مشکل ہو گیا ہے تو آپ آرٹسٹ ہیں یا کیا آپ ڈانسر ہیں ہم ڈانسر ہیں ہاں ایمن وغیرہ فنکشن وغیرہ کرتی ہیں یہاں پہ آپ کا کوئی اکیڈمی وغیرہ یہاں اپنا آفیس ہے کیا ہے نہیں نہیں یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے صرف میں ٹیلر کے پاس ہے درزی کپڑے وغیرہ اچھا کپڑے وغیرہ آپ سے اچھا باہر بھی پرائیویٹ بھی یہاں پہ سٹیج کروا سکتے ہیں نہیں ہم لوگ زیادہ ادھر سے کرواتے ہیں باہر سے کم ہوتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے جو یہ اس ٹائم اس انڈسٹری کا حال ہوا ہوگا ہے اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں آپ یہاں آپ کا کام جو ڈانسنگ کام بتا رہے ہیں وہ بہتر چال رہے ہیں آپ سٹیج ایکٹرز ہیں میں سٹیج ایکٹر نہیں باہر شادیوں کے ایونٹ کرتے ہیں اچھا سرپ پرائیویٹ شادیوں کے بس حالات تو ان کے اس کام انڈسٹری کا تو کام نہیں نہ صحیح ہے تو باہر کے کام بھی نہیں صحیح ہے آپ کا بھی کام بہت بہت سلو ہے تو شادیوں کا فنکشن سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب ایک فگر ہوگی آپ کے پاس پوری کہ آپ نے جو بنائی ہوگی لسٹ ابھی کچھ بھی نہیں ہے کوئی پروگرم نہیں آیا کوئی کانٹیکٹ نہیں کچھ ہی نہیں ہے بھی فلال جو کام ہوتا تھا پچھلے سال کی مطابق اس میں کہتے ہیں اس سال بھی نورمل بلکل نورمل ہو گیا تو اس کی کیا وجہ ہے ملک کے حالات کی وجہ سے کچھ حالات آپ کے سامنے حالات مہنگائی اوپر سے یہ اللہ معاف کرے سیلا بھا گیا تو یہ تو بس اس طرح گزارہ کر رہے ہیں آپ کیسے سروائیو کر رہے ہیں فرض کریں اگر آپ کا ففٹی تھاؤزن مہینے کا خرچ تھا وہ اگر آپ کی انکم اب ٹوئنٹی تھاؤزن رہ گئی ہے تو وہ کیسے مینج ہو رہا ہے بہت بہت مشکل ہو رہا ہے بس اگر ہم ہم مشیمیل ہیں ہم تو اگر باہر مانگنے چلیں لوگ تو ہمیں ویسے بھی نہیں اچھا سمجھتے آپ کو بھی پتا ہے چیز کا اگر ہم اگر باہر کھڑے بھی ہوں گے لوگ یہی سمجھیں کسی غلط کام کے لئے کھڑے میں ہیں کسی برائی کے لئے کھڑے میں ہیں بلکل بات سے پتا چل جاتا ہے کہ انسان کس طرح اور آپ کہاں کی ہیں لاہور سیر کے ہیں ویسے آپ کی لاہور کی پتائش ہے کس جگہ سے ہیں میں ایک بالٹون کریم اچھا ایک بالٹون ہم رہتے ہیں سمنہ باد اچھا اب سمنہ باد میں ہم نے بھی ایک یوٹیوب کا چینل اس لئے بنایا تھا کہ ہم ریالیٹی اور ہیمینیٹی پہ ورک کر رہے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہیمینیٹی یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے میں آپ کو یہ ایک فیور دے سکتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے اپنا ایک نمبر بھی دے سکتے ہیں کیوں کہ آج کل جو آپ نے بتایا کہ ہمارا کام بلکل شیئٹ ہوا ہوا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یوٹیوب ایک ایسا سٹیشن ہے کہ جہاں پہ آپ کی اگر تھوڑی سی بھی ایڈوٹائزنگ ہوتی ہے کام کے حوالے سے یا کسی بھی چیز آپ پالر کا بھی جانتے ہوں گے ہاں میں پالر کا بھی جانتے ہیں دیکھا نا تو یہ دنیا بہت یہ چیز ٹرینڈنگ میں ہے کہ آپ اگر آپ کا اس سائٹ سے کوئی سروائیونگ نہیں ہو رہی آپ کا کام بند ہو رہا ہے تو آپ کسی اچھے پالر میں آپ کو جاپ مل سکتی ہے آپ کو جو دانس اکیڈمی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ لاہور میں بڑی دانس اکیڈمیز میں ہیں وہاں پہ آپ کو جاپ مل سکتی ہے تو یہ سکھانے نہیں آپ کو جاپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سکھانے کے لیے کوئی حائر کر سکتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ بلکل اس چیز میں کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے تو آپ اپنے مارے چینل پہ اپنا نمبر دے دیں اگر کوئی کانٹینٹ فنکشن مغیرہ کے لیے رابطہ کرے گا تو وہ آپ سے کر لے گا کیا نمبر ہے میرا 0310 ڈبل فور 91491 آپ میسیج بھی دیں نا کہ اگر کسی کسی بھی کسم کا ایونڈ ہو شادی کا کوئی بھی ہو برڈے کے حوالے سے رابطہ کرے آپ ضرور ہم آئیں گے کہ آپ کا دھوکہ کوئی فراڈ نہیں اور بیوٹیشن بیوٹیشن کا بھی کام چاہتے ہیں بلکل کر لیتی ہوں بس کچھ خوش بھی ہیں کچھ مجبورییں بھی ہیں کچھ لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں دنیا ہے نا پھر کیا کر سکتے ہیں آپ مطلب کہ جو وہ باتیں سن رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا تو ہے کہ میرا شعبہ ایسا ہے اور میری باڈی لینگویج ایسی ہے تو یہ باتیں تو مجھے برداشت کرنی پڑیں گے آپ بچپن سے ہی ایسے ہیں ٹرانس جنڈر تو میں نے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہم لوگوں نے کبھی کیا دنیا کوئی بھی باتیں کریں کیونکہ میند سے آپ جی رہے ہو نا میند سے جی رہے ہیں ہم کسی مانگ کے یا کسی کی آگے ملتکاری تو نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم اپنے مانگ کے تو نہیں نا کسی کی آگے ڈانس کرتے ہیں شکر اللہ کا کام بھی ہوتا ہے لوگ لائک بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے دنیا تو پھر ہر قسم کی ہے باتیں کرنے والی لیتا ہے ہر کسی کی ہے ہمیں اپنا پتے ہیں ہم صاف ہیں نا تو بس ٹھیک ہے ہم صاف ہیں تو اللہ کو پتہ ہے بس نیتوں بہت شکر ہے آپ کا سہرش ناظرین یہ آپ کو ہم نے ابھی جو ویڈیو دکھائی ہے یہ سہرش ون اور سہرش ٹو کے نام سے دو آپ کو پتہ ہے خوجہ سرا ہے اور یہ کام کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح کی پرابلم ساری آپ نے سن لی ہے لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں بیوٹیشن کے حوالے سے کسی جوب دے کے پالر میں یا آپ ان سے ڈانس کا ان کو کوئی فنکشن دے کے شادی بیا یا برڈے کے حوالے سے اگر آپ بلانا چاہیں تو نمبر موجود ہے آپ ان کو ہائر کر سکتے ہیں بہت شکریہ اب آگے کی کہانی یہ ہے کہ ہم باری سٹوڈیو کے ایک موڑ پہ آگئے ہیں جہاں پہ ایک چھوٹا سا چائے کا ہوتل ہے میرے کیمرامین اگر دکھائیں وہ ہوتل ہے ادھر ایک اور کاسٹیوم کی بنانے کی شاپ ہے اور یہ ہم اس ٹائم مین انٹرس میں آ چکے ہیں باری سٹوڈیو کی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارکنگ میں گاڑیاں موجود ہیں یہاں پہ وہ ڈالے وغیرہ لگے میں ہیں لوڈر لگے میں ہیں کیوں کہ ادھر کا کام بہت بند ہو چکا ہے اور اب یہ پارکنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے جگہ اور پرائیویٹ کچھ کام ہے پرائیویٹ کچھ یہاں پہ بوٹیکس بنی ہوئی ہیں یہاں پہ کپڑوں کی شاپ ہیں کہ جو سٹیج ایکٹرس وغیرہ وہاں پہ آکے اپنے کپڑے سٹچ کرواتے ہیں اور یہاں کا تھوڑا سا سسٹم چل رہا ہے مزید آگے ہم چلتے ہیں یہ یہاں پہ یہاں پہ یہ ہال ہیں رومز ہیں دفتر ہیں یہاں پہ ایک ٹائم تھا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ اس قدر یہاں پہ روم نہیں تھا ملتا یہاں پہ مختلف مووی میکرز کے آفیسز تھے اور ڈریکٹر ہدایتکار میوزیشن اور بڑے بڑے معروف لوگ جو یہاں پہ اپنے آفیس لے کے اپنے بزنس کو اپنے کام کو چلاتے تھے یہ ساری بیلڈنگ آفیسز کی ہے اور اب اس کی آپ لیٹسٹ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ کا ایک منظر پیش کر رہی ہے جی تو یہ جو اب آگے ایک جگہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ قدرتی طور پہ آج صفائی بھی چال رہی ہے یہاں پہ بہت زبردست شوٹنگز ہوا کرتی تھیں کسی دور میں اور یہاں پہ بہت صفائی ہوتی تھی اور یہ ایک پورا چھوٹا سا پارک ہے ابھی ہم آپ کو اس کو مکمل اس کا وزرٹ کروائیں گے ایسے ادھر سے گھوم کے جاتے ہیں اور یہ وہی آہ آفیسز جو یہاں مووی میکرز جب یہاں پہ ٹھہرتے تھے موویز بنانے کے لیے تو وہ یہاں پہ آفیس ہائر کرتے تھے اور اس ٹائم یہ سب بند پڑا ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا سسٹم جو ایک دم سے بند ہو رہا ہے فرنٹ پہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا ویورز کے کچھ شاپس کھلی تھی اور بیک اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفیسز موجود ہیں لیکن لاکس لگے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو لینے والا نہیں ہے کوئی مووی بنانے والا نہیں ہے اب آپ میرے کیمرویز دکھا رہے ہیں اس گراؤنڈ کا دوسرا حصہ اور یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک بارہ دری ٹائپ کی لوک اور یہ ساری سچویشن ہے یہاں پہ کسی ٹائم میں ایک شاندار پارک بیچ میں ایک شاور فاؤنٹین ہوتا تھا بہت خوبصورت اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب بند پڑا ہے لوک پڑا ہے ہماری اتنی بڑی انڈسٹری فلم انڈسٹری باری سٹوڈیو جس کو رن کرتا تھا جہاں پہ بہت بہت بڑے شوٹنگ ہال ہیں اور جو کہ اب بند ہیں اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا حالت ہے اس مین مین ابھی لوکیشن پہ ہم آئے ہیں اور یہاں پہ بھی کوئی اس کا خاطرخہ خیال نہیں کیا جا رہا کیونکہ شوٹنگز ہو رہی ہے اب چھوٹے چھوٹے ہالز میں اور جیسے کہ ابھی آپ کو ایک یہاں کے کوسٹیم ڈیزائنر نے بتایا ساری بات آپ نے ان کی سنی کہ یہاں پہ ایسا سچویشن ہوئی بھی ہے کہ ہر کوئی دھوکہ دینے میں ایک دوسرے کو آگے ہے کوئی کام میں ہاتھ بٹانے میں یا اس کام کو بڑھانے میں کی کوئی نہیں سوچ رہا بس وہ کہتا ہے جی ایک دفعہ کوئی مووی بنانے والا اگر آتا ہے تو اس کو بے دردی سے لوٹ کے اس کو زیرو کر دیا جاتا ہے اور اس کی مووی بھی نہیں بنتی اب آگے تھوڑا سا ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں ادھر سے اگر آئیں تو یہ ایک فلور آگیا ناظرین شوٹنگ فلور ہے یہاں پہ ہال ہے بہت بڑا یہ اندر سے ہال ہے یہاں پہ سیٹ لگتے ہیں بہت بہت بڑے شوٹنگ ہوتی ہے اور ہم آگے آگے مزید آپ کو دکھائیں گے ہالز جو بھی ہیں اصل چیز اس ویڈیو بنانے گا ہے کہ آپ کو ایک لاہور کی بڑی ہی قدیم جگہ یہ اور اس ٹائم کے جو اس کی سچویشن ہے اور جو ہمارے انڈسٹری ہے یہ باری سٹوڈیو اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی آفیسز ہیں اور یہ جو بڑے وی آئی پی آفیسز ہیں وہ میرے اس طرف ہیں یہ وی آئی پی آفیسز کہلائے جاتے تھے اور ان کے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی آفیسز ہیں اور اس طرف یہ شوٹنگ ہالز ہیں یہاں پہ جو مینجمنٹ تھی کسی دور میں باری سٹوڈیو کی جیسے کہ آپ کو ان کوسٹم ڈیزائنر نے بتایا کہ جب رائی صاحب تھے رائی صاحب کے ان کے جانے کے بعد اس جگہ کو سمجھنے کے نظر لگ گئی اور یہاں پہ صرف لوٹ خسوٹ کا بزار ہی گرم رہا آج تک اس وجہ سے اب یہاں پہ پرائیوٹ لوگوں نے ہالز کرائے پہ لیئے ہیں میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جگ گلاس کے لوگ یہاں پہ کوئی ڈسٹیبیوشن ہے گوڈام لیا وہاں نے شیشے کا کراکری کا کام کر رہے ہیں اور یہ مختلف لوگوں نے ہائرپ کیئے میں سٹوڈیوز اپنے اب جو چھوٹا موٹا سٹیج کا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے تو یہ ساری سچویشن ہے آپ کو ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے دکھایا کہ باری سٹوڈیو کی ایکچوال پوزیشن کیا ہے ابھی ہم اور بھی لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ٹائم کے حوالے سے ان کے کام میں کیا فرق پڑا یہ بھی سامنے وہی سٹوڈیوز ہیں لیکن یہ لوگ ہیں کوئی رینٹ پہ دیئے گئے ہیں پرائیویڈ لوگوں کے چیزیں رکھنے کے لیے گدام رکھنے کے لیے اور ہم مزید جانیں گے کہ یہاں پہ کس طرح سے لوگ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اوپن ائر شوٹنگ جہاں پہ ہوتی ہے وہ اب آپ کو دکھانے لگیں سیگمنٹ کہ آپ کو سارے آفیسز دکھائے ہالز دکھائے اور باری سٹوڈیو کی جتنی بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے چھوٹا موٹا جو سٹیج کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل بتائی اب ہم آگے ہیں اوپن میں یہ میں نے جس دور میں جگہ دیکھی تھی تب کا نقشہ میرے ذہن میں ہے لیکن اب میں جب انٹر ہو رہا ہوں تو یہاں پہ بھی ایک پرائیویڈ فیل آ رہی ہے کہ پرائیویڈ گاڑیاں کھڑی ہیں لوگوں نے یہاں پہ ہائر کی ہیں وہیں جگہیں اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی اتنا خاص انتظام نہیں ہے صاف صفائی کا لیکن آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے کیونکہ یہ کافی بڑی جگہ تھی یہاں پہ دیکھیں وہ آرڈنری سی یہ بنیمی ہیں ہویلیاں شوٹنگ کے لیے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اندر سے لیکن آگے تھوڑا سا چلتے ہیں پہلے واپسی پہ آگے بھی ایسی بہت سی جگہیں ہیں لیکن ادھر سے سٹار لیں گے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ شوٹنگ سکن جگہوں پہ ہوتی تھی یہ میرے خیال سے آپ دکھا دیں اگر تو یہ ایک وکڑ لگی آیا ہے تو یہ میرے خیال سے کچھ اور ٹینس سکوڑ لگ رہا ہے لیکن یہاں پہ کرکٹ کے لیے وکڑ لگائی ہوئی ہے ادھر بھی وہی اس کو چھوٹا یا مینی فوٹبال بھی ہے کیونکہ یہ گول وہ پڑے میں ہیں تو یہاں پہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے ویسے تو یہ بالکل ٹینس سکوڑ تھا جو سٹنگ یہ گھارا ہے یہ ٹیبلز پڑے میں ہیں تو اس کو اب فوٹبال اور کرکٹ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ کو وہ جگہیں دکھاتے ہیں جہاں پہ شوٹنگز وغیرہ ہوتی تھیں اور فرنٹ سے چیزیں بنی ہوئی ہیں بیک اینڈ پہ کچھ نہیں ہوتا چھات کچھ نہیں ہوتی اور یہ در سے ہی چلتے ہیں کیونکہ اس طرف تو کوئی چوکی نظر آ رہی ہے تو یہ وہ جگہ ہے ناظرین جہاں پہ ایک گاؤں کی شوٹنگز جب ہوتی تھی تو یہ گاؤں کے پوائنٹ او ویو سے کچھ ہویلیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ صرف سٹرکچر ہے نہ اس کے اوپر چھات تو ہوتی ہے کیونکہ جب لڑکی کو اوپر کھڑا دکھاتے ہیں تو اس پیچھے ایک پھٹا لگا کے تو اس پہ اس کو فیل دیتے ہیں کہ یہ چھات پہ کھڑی ہے تو اب آپ یہ ہویلی کا ایک گھر کا منظر دیکھ رہے ہیں تو جب یہ آپ کو فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک بندہ اپنے گاؤں سے آیا اور وہ ہویلی کے اندر گس ہے تو وہ اصل میں ریالیٹی میں یہ ہویلی ہے جس کی نہ تو چھاتا ہے ابھی میرے کیمروان ادھر آئیں گے یہ ایک برامدہ ہے لیکن اس کے اوپر چھات نہیں ہے یہ اس پہ پھٹے لگا کے ہیرون یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور جس طرح ہی ہم ادھر آئے ہیں تو وہ ساری ہویلی ختم ہو گئی یہاں پہ اب ایک نیکسٹ ہویلی اور آگئی ہے پھر یہ نیکسٹ ایک شاپ پہ آگئی ہے کہ جو ایک گاؤں کا محول کریئٹ کیا ہوتا ہے نا فلم میں تو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں دروازے ہیں اور آپ نے اگر غور سے میرے اس ویڈیو کو دیکھیں یا اس حصے کو دیکھیں گے یا اس سین کو دیکھیں گے تو آپ کو فیل آئے گا آپ نے کئی پنجابی فلموں میں سلطان ری صاحب کی منور زریف صاحب کی علی اجاز صاحب کی جو ہمارے لیجنڈ میں نے یہ گیٹ یہ حویلیوں کے دروازے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بڑا سا ایک حویلی کا دروازہ آگیا یہ بھی آرڈنری ہے اس کے پیچھے حویلی نہیں ہے یہ صرف گیٹ ہے اور ایک دیوار ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گھر جو غریبوں کے دکھاتے ہیں اکثر ویڈیوز میں تو اگر اس کے اندر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں اور چھات پہ بھی ہم جائیں گے یہ اس کی تھوٹی سی چھات بنی ہوئی ہے اگر میرے کامرامین فالو کریں تو ہم اور اسی طرح یہاں پہ کئی ایسے پورا ایک گاؤں کا فیل ہے اگر میرے کامرامین اوپر آگے باہر کا ویو لیں تو ان کو بھی پتا چلے گا ناظرین کو بھی کہ چھوٹے چھوٹے صرف فرنٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ فرنٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ فرنٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ فرنٹ بنے ہونے کی وجہ سے مووویز میں یہ فیل آتی ہے کہ یہ پورا ایک گاؤں ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گھار ہیں اور گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور یہ ایک سائٹ پہ ویلن ہے اور باقی جتنی بھی عوام آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ مووویز میں وہ ساری ہائرکی بھی ہوتی ہے تو یہ ناظرین باری سٹوڈیو جس کی آپ سے آپ کو ہم نے فرنٹ سے ابھی تک ہم ایک حصے کو کور کر پائیں اور یہ ساری ڈیٹیل باری سٹوڈیو کی اس طرح زوال کا شکار ہے اور جو کاؤسٹیم ڈیزائنر نے بار بار میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ بڑا دھکھ ہو رہا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کی اس ٹائم کنڈیشن ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کیا ہے کس کی کیا ڈیوٹی ہے کون کس طرح کے کام کرے گا کسی کو نہیں پتا اور کون کام کروارا ہے یہ بھی نہیں کوئی آئیڈیا لیکن دل یہی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کو بہتر ہونا چاہیے تاکہ انس کے یہ سرمائے جو ہیں یہ باری سٹوڈیو ایک بہت پر رونک جگہ تھی بڑا کام تھا بڑے روزگار جڑے ہوئے تھے لوگوں کے لیکن اب وہ پارکنگ سٹینڈ میں اور پرائیوٹ کلونیز میں اور پرائیوٹ لوگ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا درازڈ اور پیکے والے ہمیں مل گئے انہوں نے بھی یہاں پہ ویراوس لے لیا تو یہ ساری سچویشن ہے باری سٹوڈیو کی آنرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف رنٹ جو ہے وہ ٹھیک سے ملنا چاہیے دیٹ سے ملنا چاہیے صحیح ڈیٹ پہ تو لیکن ان کو چاہیے کہ وہ یہاں کی منیجمنٹ کو بھی ٹھیک کریں تاکہ یہ ان کا کام اور اچھے طریقے سے بڑے یہ ایک اکبی دروازہ آ گیا ناظرین اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سٹوڈیو سے باہر نکل رہے ہیں اور یہاں پہ بھی کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے کہ جدر سے کوئی اگر پرائیوٹ بندہ بھی آئے تو وہ یہ کہے کہ یہ اندر جانے کے لئے کوئی چیکنگ کوئی کچھ یہ دیکھیں یہ باری سٹوڈیو کے تمام قانونی معاملات کے لئے مندجہ زیل وکلا کی خدمات حاصل کریں اب یہ کس لئے لگایا ہے کہ زمین کا کوئی معاملہ ہے کسی کی کوئی زمین کا لیند دین ہے باری سٹوڈیو سے تو انہوں نے کہا جی ہمارے وکیلوں سے رابطہ کریں اگر آپ کی کوئی جگہ ہے ادھر بنتی ہے تو وہ لیند دین کے لئے یہ بورڈ لگایا باہر اب یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو ساری ہویلیاں بتائیں جو سارا آپ کو گاؤں دکھایا اب ہم اس گاؤں سے ایک دفعہ پھر باہر نکل آئے ہیں اور اب ایک دوسری سائٹ پہ میں آپ کو لے کے جانے کی کوشش کروں گا کہ ہم دوسری سائٹ بھی آپ کو باری سٹوڈیو کی دکھا سکیں تو اس سائٹ پہ چوکی ہے آپ مجھے پتا نہیں ہے پہلے وہاں پہ چوکی نہیں تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چوکی جو ہے وہ ادھر سے اگر آپ آجیں تو زیادہ بہتر رہے گا کوئی لوگ اتراز نہ کریں کیونکہ پرائیویٹ جگہ ہے لوگ یہاں پہ اپنی گھر بھی رینٹ پہ لے کے رہ رہے ہیں تو وہ ہماری ویڈیو میں آ سکتے تھے اس لئے ہم نے رستہ بدل لیا ریالٹی اور ہیمینٹی ناظرین یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ہر چیز کو سمجھ کے چلنا ہے اور یہ آپ کو ہم لائف نیوز پہ ایک ریالٹی دکھاتے ہوئے ہیمینٹی کے ساتھ کہ یہاں پہ اتنا کام تھا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اور اب ہم ناظرین دوسری سائیڈ پہ انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ وہ میں نے آپ کو جیسے کہا تھا مجھے لگتا ریسنلی یہاں پہ شوٹنگ ہوئی ہے اور یہ بھی کوئی پولس تھانا یا کوئی چوکی نہیں ہے یہ بھی ایک سٹوڈیو کا حصہ ہے اور اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اندر کوئی ایسا سین نہیں ہے اگر میرے کیمروان دکھائیں تو وہ دیکھ لیں گے جاننے والے کہ یہ بھی ایک آرڈنری جگہ ہے جس کو کہ گیٹ کو کلر کر کے ایک چوکی اور تھانے کا وہ دیا ہوا ہے رنگ کہ جی یہاں پہ ایک چوکی ہے اس گاؤ کی اور موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب تھانے ہیں وہی چوکی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا یہاں سے اور بھی خوبصورت طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے اس کے کچھ نہیں ہے یہ صرف دیواروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور ان کو ڈیزائن دے کے گھار اور چوکی میں تبدیل کر دیا گیا یہ ہے جی ناظرین باری سٹوڈیو کی دوسری سائیڈ اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ باری سٹوڈیو جو ہم نے آپ کو انڈ سے بھی پورا دکھا دیا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سکول کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے یہ بھی اس سٹوڈیو کا ہی حصہ ہے اور اب اس سکول کو مجھے لگتا ہے کسی کالج میں یا کسی ٹرسٹ میں کنورٹ کر دیا گیا کیونکہ یہ گاڑیاں اور یہ بائک صاحب دیکھ رہے ہیں یہ آفس ہے اور اس کو آفس کسی نے لیا ہوا ہے یہ بھی رینڈ پہ اور یہ ساری سچویشن ہے یہ آپ نے دیکھے ہیں کوئیں یہ بھی موویز میں آپ جب دیکھتے تھے پنجابی موویوں میں کہ ایک ہیروین جو کہ کوئیں سے پانی نکالنے آئی ہے اور وہاں پہ اس کے ناچ گانا بھی اگر ہے گانا بھی ہے تو اس کی سہلیاں بھی ہیں تو یہ وہی کوئیں آرٹیفیشل جو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں پاکستان میں کوڑے کی کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی اور لوگ اتنا نہیں کرتے کہ اپنے قریب ہی بیماریاں کٹھی کر لیتے ہیں اور کچھ سی کو پیسے دے کے تو یہ کوڑا ایک سائٹ پہ جہاں اس کی جگہ ہے وہاں تک نہیں پہنچاتے یہ دیکھ رہے ہیں بن بنی بھی ہے یہاں پہ ڈرم پڑا ہے کوڑے والا لیکن لوگوں نے دو قدم آنے سے ان کی حمد نہیں تھی اور وہ یہاں پہ آگئے ہیں جی تو ناظرین اب ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو باری سٹوڈیو کا ایک پورا وزٹ کرایا یہ رپورٹ تھی لائف نیوز سے ہماری بہت دنوں سے ہم ٹرائی کر رہے تھے کہ ہم اپنے پاکستان کی اس انڈسٹری کے بارے میں بھی بتائیں اور اس کو بتائیں کہ یہ کیوں زوال کا شکار ہوئی تو آپ نے وجہ جانی اس میں ہم نے لوگوں سے بھی بات کی اور سب جانا کہ کس طرح سے اس کو اتنا کرائسس کا شکار ہو گئی ہے یہ باری سٹوڈیو کی فلم ڈسٹری تو یہ ساری رپورٹ آپ نے دیکھی لائف نیوز پہ اب ہم آگے جا کے ان کے جو شفٹ ان چارج ہیں اسکر صاحب جن سے ہماری سٹارٹ میں بات ہوئی تھی نو سی لینے کے حوالے سے اس ویڈیو کی کیونکہ اجازت کے بغیر بنانے نہیں دے رہے تھے تو اب ان سے بات کرتے ہیں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اس انڈسٹری پہ اتنا زوال آیا اور کیوں یہ اب آکے صرف ایک رینٹ آؤٹ جگہ بن کے رہ گئی ہے کہ یہاں پہ صرف آپ کرائے کے لئے جگہ حاصل کر سکتے ہیں اس انڈسٹری پہ جتنا اروج تھا اتنی رونک تھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی شفٹ حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی لوگ ویٹنگ میں لگے ہوتے تھے جنہوں نے شوٹنگز کرنی ہوتی تھی پیڈیوسر ڈریکٹرز وغیرہ لیکن اب آکے یہاں پہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فلم بنانے والا آئے کوئی ڈراما والا آئے کوئی کسی بھی لیبل کا آئے تو یہ ساری پوزیشن ناظرین یہاں کے لوگ جس طرح گزارہ گایا رہے ہیں ڈسٹریبوشنیں اب کھلی میں ہیں اور بڑے پریشانی ہیں اسلام علیکم آپ کب سے ہیں ادھر کانٹا گیا ہے نہیں جدھو ہے سٹوڈیو بنیا سی رینٹ تے رہندے ہو تھے رسے آکرہ آئے دا کملہ لے یعنی کہ تانویہ سٹوڈیو دی ہسٹری دا نہیں ناظرین وہ دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے انکل کو بہت کچھ پتا ہے لیکن انہوں نے کہا میں بھی رینٹ پہ رہتا ہوں یہ بھی آپ نے ایک چیز نوٹ کر لی کہ یہاں پہ رینٹ پہ زیادہ لوگ رہتے ہیں جن کو ہسٹری کا نہیں پتا باری سٹوڈیو کی جی تو ناظرین اب آپ کو لاسٹ کارنر دکھانے لگیں ہم اس باری سٹوڈیو کا یہ آپ میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہالز ہیں شوٹنگ کے لیے جو کہ اب پرائیوٹ لوگوں نے رینٹ آؤٹ کر لی ہیں اور مختلف چیزوں کے گوڈامز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اندر بھی ڈبے لگیں چیزیں ہیں اور یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو ایڈ کرتا چلوں یہاں پہ آپ کو اپنے شادی بیعہ کے دیگر فنکشنز کے لیے یہ بڑے بڑے جنریٹرز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو رینٹ پہ مل سکتے ہیں بڑی بڑی لائٹنے رینٹ پہ مل سکتی ہیں ڈیکوریشن کی چیزیں یہاں پہ رینٹ سے مل سکتی ہیں تو آپ باری سٹوڈیو کی منیجمنٹ کے پاس آکے ان کا آفیس ہے جہدر ہم نے بائیک کھڑی کی تھی جہدر ہم سب سے پہلے آئے تھے اور ہم نے نو سی لی تھی اس آفیس سے آکے آپ اپنی ڈیکوریشن کی لائٹیں شادی بیعہ کی یہ اکوپمنٹس یہ سجاوٹ کی چیزیں یہ اینگلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اینگلز لاکھ کے ان پہ فلاورز کی سیٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ جھولے بھی پڑے ہیں جو تقریبوں میں چاہیے ہوتے ہیں تیل میندی کی اور یہ ڈیکوریشن کے جنگلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سٹیلز کے جو بڑے بڑے ڈورز بنتے ہیں دیواروں کی وہ آرچیں بنتی ہیں یہ سارا ان میں کام ہوتا ہے اور یہاں سے آپ بہ آسانی باری سٹوڈیو سے یہ چیزیں رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے پرسنل فنکشنز کے لیے اور ہم اب آگے جا کے تھوڑا سا اور دو چار لوگ ہیں کاؤسٹم ڈیزائنر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور لوگ کیسے چاہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ لوڈر ٹرک آگیا ہے اور یہ یہاں پہ ڈسٹیبوشنیں لیئے ہیں لوگوں نے اور یہ کوئی گدام ہے اس گدام میں یہ اپنا مال اتارے گا نجی کمپنی کا کوئی گدام ہے ادھر اور یہ میرے فرنٹ پہ وہ ہالز کے آگے شاپس ہیں کاؤسٹم کی اور یہاں پہ بھی آکے آپ جو یہاں پہ آپ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے سٹیج کا تو یہاں پہ سٹیج کی ادھاکار آئیں آکے اپنا کام دیکھتی ہیں کاؤسٹم بنواتے ہیں اور یہ سارا نظام اور آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ بھی ایک کاؤسٹم کی شاپ ہے اور اس سائیڈ پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ پرائیوٹ گھر ہیں یہ بھی اچھا یہ آؤٹسائیڈ کی کوئی فیکٹری ہے یہ لاسٹ کارنر ہے جی باری سٹوڈیو کا بلکل دیڈ اینڈ فرنٹ سے اور جو لاسٹ سے ہم نے وہ گاؤں کا آپ کو سارا ویو دکھایا وہ وہ تھا تو ناظرین آپ نے دیکھا باری سٹوڈیو کی آج کی ساری رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ریالیٹی ہم نے آپ کو دکھائی ہے اس سٹوڈیو کی کہ کس طرح یہ زوال کا شکار ہوا یہ اروج کی بلندیوں پہ تھا یہ سٹوڈیو یہ اتنا زیادہ یہاں پہ کام تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو ویٹنگ میں لگنا پڑتا تھا اپنی شفٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی شوٹنگ ہال لینے کے لیے تو آج آپ نے دیکھا یہ کس طرح سے ویران پڑا تھا اور چند دکانیں تھیں جن کا کہنا تھا کہ یہاں کی منجمنٹ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ سٹوڈیو میں زوال آئے اور یہاں پہ کام زیادہ نہیں ہے اور یہی ریکویسٹ ہے جو ان کے آنر ہیں جو چلانے والے ہیں کہ وہ رینٹ پہ دے کے اس سٹوڈیو کو اپنا میار کو نیچے نہ کریں اور اس کی منجمنٹ کو بھی ایسا اچھا بنائیں تاکہ یہاں پہ اس سٹوڈیو کے بزنس میں اور اضافہ اور اچھے طریقے سے ہماری فلم انڈسٹری جو پنجابی فلم انڈسٹری تھی وہ پھر سے ایک اپنے مقام میں واپس آئے تو یہ آج کی لائف نیوز پہ رپورٹ باری سٹوڈیو لاہور سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی ریالٹی اور ہمینیٹی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار